السلام علیکم ورحمت اللہ دوستو امید ہے آپ تمامی حضات کے ریشتے ہوں گے مفتی سلمان عزہری صاحب کی رہائی ہو چکی ہے وہ اپنے گھر جو ہے پہنچ چکے ہیں شہر ہو گلی کے اندر کافی لوگوں سے ملاقات کی ہے اور کافی لوگ ملاقات کرنے کے لیے آپ بھی رکھیں گے اور میرے پیرے بھائی مفتی سلمان عزہری صاحب نے تمام مسلمانوں کا شکریہ آدھا کیا ہے اور کہا انہوں نے کہ جو ہے یہ سب آپ لوگوں کی دعاوں کا صلح ہے کہ آج ہم جو ہے ویسے ہی صحیح و سالم موجود ہیں پہلے کی طرح جسا میں بہلے تھا اور میرے پیرے بھائی شکریہ آدھا کیا جو ہماری ماں اور بہنیں ہیں گھروں پر رہ کر کے جو ہے مفتی صاحب کے حق میں اللہ رب العزہ کی بارگاہ میں دعا کیا اور بہت سارے علماء بہت سارے جو ہے مشاہد لوگ بہت سارے عوام لوگ جتنے ہیں سارے کے سارے لوگوں نے جو دعا کی مفتی سلمان عزیز صاحب کے لیے اور جو عملی قدم اٹھائے گئے ان تمام لوگوں کا مفتی سلمان عزیز صاحب جو ہے شکریہ کرتے ہوئے ان کا جو ہے دو سے تین ویڈیو جو ہے اس وقت شوشل میڈیا پر چھوٹا چھوٹا بہت زیادہ گردش کر رہا ہے میں چاہتا ہوں آپ تمام عزیز جو ہے اس چھوٹے چھوٹے گلپ کو آپ دیکھ لیں مکمل اور زیادہ سے زیادہ اس کو آگے شیئر کریں لیکن دوستو ایک طرف مفتی سلمان عزیز صاحب کے آنے کی خوشی تو ہے لیکن ایک طرف یہ دکھ بھی ہے ایک طرف یہ پریشانی بھی ہے میرے پہلے بھائی وہ پریشانی یہ ہے کہ علامہ کمرگنی عثمانی صاحب کو لے کر کے بھی آواز اٹھنی چاہیے جی ہاں ان کو بھی لے کر کے آواز اٹھنی چاہیے اور جس طرح سے مفتی صاحب کے لیے آواز اٹھیں اسی طرح سے علامہ کمرگنی عثمانی صاحب کے لیے بھی آواز اٹھے اور ان کو بہت جلد جو ہے جیل کے باہر لائے جائے کیونکہ ان کو کافی عرصہ گزر رہا ہے وہ جیل کے اندر موجود ہیں اور وہ وہاں پریشان بھی ہیں ان کو تکلیف بھی ہے وہ بیمار بھی رہتے ہیں ٹھیک ہے تو بہت جو ہے اچھا ہوا بہت خوشی کی خبار ہے کہ مفتی صاحب گھر آگے ان کا بیان بھی آگیا الحمدللہ بس اب کان ترس رہے ہیں کہ جیل کے اندر کیا کیا ہوا مفتی صاحب نے کیا 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 ٹھیک ہے یہ مکمل تفسیر کے ساتھ بات کب ملے گی سننے کو یہ کان ترس رہے ہیں فیلال اور یہ بھی کان ترس رہا ہے بھائی کی پروگرام کب ہو رہا ہے مفتی صاحب کا مفتی صاحب کی تقریر پوری مکمل طور پر تب آئے گی جو ہم پیٹ بھڑ کے سن سکیں جی ہاں یہ آپ کا دن کہہ رہا ہوگا مجھے پتا ہے ترحال آپ چینل سے جھوڑے رہے ہیں لگے رہے ہیں انشاءاللہ جیسے ہی کوئی آپ کراتا ہے جیسے ہی کوئی ویڈیو آتی ہے ہم آپ تک ضرور پہنچائیں گے سلام علیکم ورحمت اللہ آئے دیکھتے ہیں ویڈیو جہالتوں کے اندھیرے مٹا کر لوٹ آیا ہوں ظلم کی کلائیاں مروڑ کر لوٹ آیا وہ چاہتا تھا کہ خرید انہیں کاسا میرا رسول کی دعا ہے اور ایک بات یاد رکھنا حضور کا جو غلام ہوتا ہے وہ کبھی اکیلا نہیں ہوتا اور نہ میں یہاں اکیلا تھا نہ جھیل میں اکیلا تھا آج الحمدللہ اپنے گھر واپس آیا ہوں لیکن اس کو کوئی یہ نہ سمجھے ابھی ابھی ابتدائے عشق ہے آگے دیکھو ہوتا ہے انشاءاللہ سلام علیکم ورحمت اللہ اتنی بات کہہ کر کے میں اسے دوسروں پر بھی پہنچا دیتا بہت انتظار کیا ہے مجھے پتا ہے قرآن دستان نہیں بلکہ پورے بیاں کے چپے چپے سے آشقان رسول دعا کرتے رہے پیران ازام علماء اسلام مسجدوں کے نمبر اور مہرام سے اور کھر کی خواتین بچوں کی دعائیں یہ کبھی رائے کا نہیں جائیں گے یہ ہر چیز کی خبر ہے اور یہی ساری دعائیں ہیں جو ہمیں مصبوط کرتے رکھی ہوئی ہیں یہ ساری دعا کا نتیجہ ہے کہ دعا تبارکو تعالیٰ مجھے صحیح سلامت آپ کے سامنے رکھا ہے دوہوں کو تو کچھ اور ہی لگ رہا ہوگا کہ بیاں ختم ہو گیا یہ کیلئے بات میں آپ کو بتا کر رخصت ہوتا ہوں چہالتوں کے اندھیلے مٹا کر لوٹ آیا ہوں چہالتوں کے اندھیلے مٹا کر لوٹ آیا ہوں ظلم کی کلائیاں مروڑ کر لوٹ آیا ہوں چاہتا تھا کہ خرید لے کاسا میرا میں اس کے تاج کی قیمت لگا کر لوٹ آیا ہوں سلامت اللہ اللہ بھی دے يا رسول